مولانا تاریخ مسعور صاحب ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گریفت کی خود میں نے ان کو فون کے بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھی لیکن میں گرساخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر ہزار میں حصے میں بھی لاکھ میں حصے میں بھی کوئی توڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراں توبہ کریں تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں میں مازد کرتا ہوں الحمدللہ انہوں نے فوراں جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیل آ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامت الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ فضلہ اکرام کے ساتھ مولانا تاریخ مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا تاریخ مسعود صاحب کو نقصان پہنچا ہے مولانا تاریخ مسعود صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں اور کروڑوں لوگوں کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سکھائی ہے کروڑوں نوجوانوں کو پوری دنیا میں انہوں نے دین کی طرف قرآن کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق انہوں نے سکھایا ہے اگر اسی بات کو ثابت کرنے میں ان سے اگر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو صحیح نہیں تھے جو نامناسب تھے اور انہوں نے اس کی کئی بار معذرت بھی کر لی ہے تو پھر آپ کے پاس کی کیا گنجائش موجودی کا فتنہ برپا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گے آپ تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا تاریخ مسعود صاحب کے اس معذرت کے بعد مولانا تاریخ مسعود صاحب کا ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں اللہ آپ کو بہت عزا خیر عطا فرمائے سبانک اللہم بحمدیک اشہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفیرکا